دوستو اگر میں فلموں کی بزنس کی بات کروں تو چائنا سب سے زیادہ پرومیننٹ مارکٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی بھی بولی ووڈ فلم وہاں پر ریلیز ہونے سے جو موقع ہے وہ نہیں چوکتی ہے ریسنٹلی اگر میں بات کروں تو دنگل نے جتنا اچھا پرفارم کیا چائنا میں سیکرٹ سوپر سٹار نے کتنا زبردست شاندہ پرفارمس دیا بجنگی بھائی جان اور اگر آپ کو یاد ہوگا ہچکی نے بھی بہت اچھا پرفارمس دیا ہندی میڈیم نے اچھا پرفارمس دیا اب ایسے میں بھائی جان سلمان خان اپنی اپکمنگ فلم اور اس سال کی مچ اویٹیٹ فلم بھارت کو کس طریقے سے نہیں پروموٹ کر رہے چائنا میں نمسکار میں ہوں راہل بوجھ بتانا چاہتا ہوں کی چائنا کو لے کر اطل اگنیوتری صاحب جو کی ریل لائف پروڈکشن کے مالک ہے کرتا دھرتا ہے انہوں نے بھائی جان سلمان خان نے ایک بائر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے جو کی ڈسٹیبیوشن کرے وہاں پر اور ڈسٹیبیوشن رائٹس کو سمبھالیں ابھی تک ریپورٹس کے انسار جو ووپنگ اماؤن سامنے آرہا ہے وہ 5 ملین ڈالرز کا آرہا ہے کہ 5 ملین ڈالرز ملیں گے اسے اور اسی کے بل پر سارا وہاں پر مارکٹنگ سٹریٹیجی ڈسٹیبیوشن رائٹس سارے چیزیں لگاتار اگریسر ہوں گی پھر میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ ہم 101% شور کہ انڈیا میں تو فلم اچھا بزنس کرے گی ہی کرے گی کیونکہ آفٹر آل بھائی کی فلم ہے ایت کا موقع ہے اور کونسپٹ وائس فلم بہت اچھی لگ رہی ہے چائنا میں بھی بہت اچھا پردیشن کرے گی ہی کرے گی آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں جائیں مجھے ضرور بتائیں منہ رہیے میرے ساتھ آپ کا راحل بھوچ آپ کو اسی طریقے کی دلچسپ باتیں بتاتا رہے گا سلو موشن گرل دشا پاتنی نے تو دوستو کچھ الگ ہی آنسر دیا جب ان سے پوچھا گیا کیک ٹو کے بارے میں نمسکار میں ہوں راحل بھوچ سواگت ہے آپ کا آپ کے فیورٹ چینل میں دوستو بتانا چاہتا ہوں کیک ٹو کی الگ ہی الگ سٹوری سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے نام سامنے آتا ہے جیکلین کا پھر اس کے بعد دشا پاتنی کا نام سامنے آتا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہم سنتے ہیں کہ دپکا پادکون نے جمپ ان کیا ہے کیونکہ کیریکٹر فیمیل کا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور دپکا پادکون ایسا کیریکٹر نبھانے چاہتی ہیں کیونکہ بھائی کی فلموں میں لڑکیوں کو اتنا سپیس نہیں ملتا ہے اب ایسے میں دوستو دشا پاتنی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ دشا آپ کیا کر رہی ہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں تو ایسے میں دوستو دشا ایک الگی آنسر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں you guys should ask to ساجد ناڈیا والا sir i hope so sir is listening جی ہاں دوستو دشا نے کچھ اس طریقے کا آنسر دیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ two کے بارے میں well دوستو sources تو یہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دشا پاتنی ہوں گی کیونکہ سلمان بھائی کو ان کا کام بہت زیادہ پسند آیا بھارت فلم کے اندر دیکھنا انٹرسنگ رہے گا جب اس کی اوفیشل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ سلمان خان کے ساتھ دشا پاتنی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور بنے رہیے میرے ساتھ راہل بھوج اپڈیٹ کرتا رہے گا